السلام علیکم شیخ میں ساحل بیہار سیوان جیلے سے بول رہا ہوں میرا سوال ساری یہ تھا کہ مان کے چلیے ہم قرآن قرآن کا آڈیو پلے کر کے اور ہیڈ فون سے اس کو سنیں اور اسی آیت کو قرآن سے پڑھیں تو سنتے سنتے پڑھیں بھی تاکہ ہمارا مخرج جو ہے تلفز جو ہیں وہ بھی صحیح سے پڑھیں اور تھوڑا اچھا بھی لائے گے تو کیا یہ صحیح ہے پڑھنا اس طرح کیسے ہیڈ فون کے بیک سائیڈ میں یا پھر نہیں یہ ہمارے ساحل بھائی ہیں سیوان سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ قرآن کی آڈیو سنتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر سکتے کی نہیں پڑھ سکتے کی نہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ تجویز صحیح ہو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ سیکھنے کا طریقہ ہے یعنی آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کان میں لگائے ہوئے ہیں سندھ رہے ہیں اور ساتھ ہی جو مصحف ہے اس میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ عبارت ہے یہ الفاظ ہیں اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے تو یہ ایک طریقے سے سیکھنے کی کوشش ہے اور تعلیم کا ایک طریقہ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ جب آپ سیکھ لیں آپ کو مہارت ہو جائے تو اس کے بعد ایسا نہیں کرنے کا یعنی جب قرآن کی تلاوت کرنا آپ کو تو تلاوت یعنی مصحف لے کے آپ کو یا تو دیکھ کے تلاوت کرنا ہے یا زبانی آپ کو تلاوت کرنا ہے وہاں پہ سننا نہیں ہے آپ کو تلاوت کرنا ہے تو با ایک وقت دو بات نہیں دو چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ تلاوت بھی کریں اور سنیں بھی یہ نماز میں سور فاتحہ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ امام پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو سن بھی رہے اور وہ خود بھی پڑھ رہے اس کے علاوہ ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ آپ کسی کی قرص سنیں اور خود پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی سور فاتحہ کے علاوہ یہی کہا ہے کہ سور فاتحہ کے علاوہ باقی جو کرت ہو رہی ہے اس کو سننا ہے نہیں پڑھنا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا اوہ ایدہ قلیل قرآن فیستہ میلو جب قرآن پڑھایا ہے تو اس کو سنو اور چپ رہو تو جب آپ قرآن سنتے ہیں تو سننا چاہیے اور چپ رہنا چاہیے یہ عام ذابطہ ہے قرآن کے ساتھ لیکن نماز کے بارے میں حدیث موجود ہے سور فاتحہ کے علاوہ اس میں اس کی بات علاوہ اور یہ جو آپ نے ذکر کیا اگر یہ تعلیم کے لئے سیکھنے کے لئے کہ آدمی سن رہا ہے اور وہ اس کو صرف دیکھ رہا ہے قرآن کے مصرح میں کہ کونسے الفاظیں کیسے پڑھے جائیں ان کا مخرج کیا اس کیلئے گنجائی سے لیکن یہ سیکھنے کی حد تک ہے ایسانی زندگی پر ایسے کرنا ہے جب آپ سیکھ لیں پڑھنے سمجھ لیں تو اس کے بعد اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو صرف تلاوت کریں گے سنیں گے نہیں سننا ہے تو صرف سنیں گے دونوں میں سے کوئی ایک کام کیجئے کسی اور کی خیر سننا ہے تو صرف سنیں گے باقی ادھر ادھر دھیان مت لگا گی اور اگر خود پڑھنا ہے تو سننا بن کر دیجئے دو میں سے کوئی ایک چیز کیجئے کیوں کیونکہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے ساتھ میں بتایا اللہ تعالی نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو سنو چھپ رہو اللہ تعالی کی حدیث بھی ہے نماز جیسی حالت میں بھی یہ کہا گیا ہے پڑھا جائے قرآن تو چھپ رہو جب بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں تو ایک ہی کام کر رہے دو کام نہ کرنا البتہ سیکھنے کی حد تک گنجائش ہے جو آپ نے کہا ہے جب تک آپ کو سیکھنا ہے پریکٹس کرنا ہے تجویز سیکھنا ہے تو اس کے لئے اس کی گنجائش ہے کہ وہاں پہ آپ سیکھ رہے ہیں تو امید آپ کو جواب لگیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں